اٹھلیسٹو ان کی گھر ہے کیکہ وہ ہم ملانا شروع کرتے ہیں پھلا ہمارے پاس گیارہ گھر ہے اس میں سے تین اخوت نے کمٹ کر لیے ہیں اور کچھ اور ادھر کی ڈونرز جو تھے انہوں نے کمٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور اس آرٹ کے گھر جو بھی پروسیڈز ہوں گی جو بھی سارے کی سارے کمائی ہوگی وہ اس سے ہم ان بیواؤں کی گھر بنائیں اصل میں یہ لاسٹ یئر میں ساتھ اسمار بھائی تھے اسمارو سینجوے تو ہم لاسٹ یئر سوشل میڈیا کے حد تک سر بھی کام کر رہے تھے لیکن اور لاسٹ یئر بہت زیادہ پروسی اس طرح ہوئی تھی کہ میں پاس کروڑوں کی وہ آئی تھی جتے بھی امداد بھگر آئی تھی اسمار بھائی کوئی جاتا آئی کہ مجھے زیادہ کام آئی تھی لیکن ایک کواس چل رہا تھا پھر ہی اچھلی دواغ کیے اس کے بات ڈی امی اے اور گورنمنٹ اور یہ سارے جو ہیں کہ کوئی نہ کوئی ان کا خیال بھٹا شروع کر دیں گے کچھ کام کر لیں گے لیکن پھر سال بعد آپ کہہ سکتے کہ میں جون میں یا میرے خیال سے اپریل میں اسمار بھائی میرے پاس آئے وہ نے کہا کہ وہ آبادیہ جو ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح ہم نے چھوڑی تھی تو پھر ہم جب اُتر گئی صرف اسرس کرنے کے لئے ہم نے دیکھا کہ وہ بہت بوری حالت میں تھی بوری حالت اس طرح تھی کہ بہت ساری عورتیں ان کے گھر ٹوٹے ہوئے تھے ان کے گھر بہت زیادہ خراب ہوئے تھے ان کا جو ہی کھل تھا جو ان کو کنیکٹ کر رہا تھا وہ بھی خراب تھا ہم نے یہ اینیشییٹیو لیا کہ ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے ہم کسی پر پریشن نہیں ڈال سکتے ہم اٹھلیس آب کو بتا دو سکتے کہ ان دوں کا بھول چکے ان کو ابھی بھی سپورٹ بھی ضرورت ہے ہم نے اٹھلیس دس عورتوں کو سلیکٹ کیا جن کو ہوت زیادہ ضرورت تھی اور اکھوت کے ساتھ کامرانو انبائی جو آرٹس ہے ان کے ساتھ نے یہ اینیشییٹیو لیا کہ اٹھلیس جو ان کی گھر ہے کہ وہ ہم بنانا شروع کرے بعد میں جا کے ان کی زندگی اکھیل ہوگی شاید وہ دوسر کے لئے کرنا شروع کرے سوئے اینیشییٹیو جو ہر کوئی کوپی کر سکتے ضروری نہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کرے وہ شاید اگر بہرین میں بھی ہمیں گھر اس طرح ہے وہ کرنا شروع کرے دی آئی خان میں اوہل کرنا شروع کرے میں سنہسین ہی میں ہے تو دس اس کائید اوہل اینیشیییٹیو جو بالکل انڈویجوال بیس میں لیا گیا اور میرا یہ ہی کہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ میں ایک سپورٹ پرسن ہوں تو میں کانٹاٹس کے ذریعے اور پلاٹفارم ہی دے سکتی تھی اور میں پسن دیجا بلا ربائے پاس گیارہ گھر ہے اس میں سے تین اخوات نے کمیٹ کر لیا ہے اور کچھ اور ایدر کی ڈونرز جو تھے انہوں نے کمیٹ کرنا شروع کر گیا ہے کہ اگر پیسے اگر نہیں ہوتے تو اسی طرح اچھے گھر بن جائیں گے اور جتنا پھر ڈونیشنز آتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ پھر کیا ہوتے لیکن ڈیارہ چل الٹ آلکے پر اچھا یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے ایک تو گھر چلا جاتا ہے وہاں چیز ہے دوسرا ہی کہ ان جگاو پر جو میں نے لاسٹ یر کیمپین کرنا شروع کی تو جو آپ کے آپ کا سائیکل ہوتا ہے آپ کے پارٹ وغیر کی ضرورت ہوتی ہے آپ لیڈی ہیلپ ورکر ان کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو واش رومز نہیں آلاوڈ ہوتے ٹھیک ہے یہ میں بہت بلند ہی بات کر رہی ہوں یہ جو نیشنل پروسس ہے آپ کو سٹاپ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یہ مسائل ان کو بہت زیادہ آنے شروع ہو گئے ہمارے پاس بچے تھے ان کو انفیکشن بہت زیادہ تھے کچھ ڈیلیویز ہوئی جس میں سے مسکاریجز ہونے شروع ہو گئے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہائیلائیٹ اس نے نہیں کیا تو تیبو ہیں کیونکہ میرے پلاٹ فارم کے تو میں صرف یہ بتانا جاتے ہیں کہ یہ چیز ایک نیشنل پروسس ہے اس میں ہم نے سپورٹ چاہیے کیونکہ اس کو اوائیڈ کرنے سے مسئلے بڑھ جائیں گے اگر اس پہ ہم بات نہیں کریں گے یا سپورٹ نہیں کریں گے تو کچھ نہ کچھ مطب اور جتنا آپ چل دے اس سے بھی زیادہ خراب ہونا شروع ہے ای ٹھنگ عوام کی حکومت تک رسائی بہت کم ہے کوئی کنیکشن نہیں ہے جس دن کنیکشن ہوگا جس دن وہ ہیلیکاپر سے نہیں دیکھیں گے نیچے وہ پانی میں خود جائیں گے تو چاہید ان کو سمجھ آئے کہ ہمیں ان لوگوں کی کیوں ضرورت ہے یہی لوگ آپ کو بتاتے کہ ایک سال تک بجلی نہیں ہوتی آپ کے پاس اور ای سی میں اپنی بیٹھے ہوتے کہ آپ کا پچھا کھانا نہیں کھا رہا ہوتا یا دوسرے مسائل سامنے آتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے تو گرمنٹ کو چاہیے کہ وہ پہلے عوام کی گرمنٹ بنے عوامی کام کرے موٹ کے ٹائم صرف نندر نہ آئے تب ہی کچھ ہو سکتا ہے مانا کچھ نہیں سکتا جی میرا نام کامران علی ہے میرا تعلق ہے لیا سے اور ایم ایک ساکلیسٹ فتاگرافر ہماری پچھے ہی نمائش کی بھی میں ایک ساکلیسٹ پہ 9 سال 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 سالات بھی ساکلیسٹ فتاگرافی ہو سکتا ہے اور موٹ سے ہوتے ہیں ہماری پچھے ہمیں یہاں پر ہمیں گلری سیکس اسلام آباد میں ہماری ایک پہتوگرافی نے کہاں میں میری اور پاکستان کے بڑے ٹلینتید پہتوگرافر اسمار حسین ہماری پچھے یہ نمائش ہے اس پکچرز کا مقصد ہے کہ آرٹ کے تھو ہم کسی کی ہیلپ کر سکیں دوہزار بائس میں سلاب میں لاکھوں لوگ بے گھر کر دیا اور ابھی تک لوگ بغیر چھت کے بہنے پر مجبور ہیں دیرے اسمیل خان میں بہت بڑی تباہ ہوئی اور اسمار حسین جن کا تعلق دیرے اسمیل خان سے ہے انہوں نے پچھلے سال ایک بڑی نیشیف فلڈ ریلیف کے بین چلائی جس کو میں کلوزلی انٹرنیٹ پر فالو کر رہا تھا اور انہوں نے سٹوریز لگائیں تو اس کے ایک سال کے بعد بھی ابھی تک لوگ کے حالات کچھ بدلے نہیں تو ان کی دعوت کے اوپر میں دیرے اسمیل خان گیا وہاں پر ہم نے کچھ سٹوریز کو ڈاکمنٹ کیا کچھ ایسی ویڈیوز سے ملاقات ہوئی جو کہ ایک سال کے بعد بھی ان کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے اپنے رسداروں کے گھروں میں رہ رہے ہیں مکان ٹوٹے پوٹے ہیں اور بیچاری کچھ سوئنے سے ایسی ہیں جو کہ بوڑی ہیں لیکن پھر بھی وہ سو ڈیٹھ سو کی جہاڑی کے اوپر چرپائیاں بھنتی ہیں تو ہم نے ایسی سٹوریز ڈاکمنٹ کی اور پھر ہم نے سوچا کہ ہم ان کی کیسے مدد کر سکتے ہیں تو پھر چونکہ اسمار بھی فوٹوگرافر ہیں میں بھی فوٹوگرافر ہیں تو ہم نے اپنی بیسٹ پکچرز اٹھائیں جمع کیا ان کو پرنٹ کیا مبصورت طریقے سے فرین کیا وہ پکچر جو ہمارے دل کے قریب تھی اور پھر ہم نے اس کو گیلری سکس میں سجایا ہے اور لوگوں کو دعوت دیا ہے کہ آئیں یہ آرٹ بائے کریں اور اس آرٹ کے جو بھی پروسیڈز ہوں گی جو بھی سارے سارے کمائی ہوگی وہ اس سے ہم ان بیواؤں کے گھر بنائیں تو بیسکلی اس ایگزیبیشن کا مقصد ہے ان بیواؤں کے لیے جو کہ دس سے بیس بیوائیں ہیں ان کے لیے ہم گھر بنا سکتے ہیں دیکھیں وہ کہتا ہے کہ ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا اپنے لیے تو جیتے ہیں سب سب جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا تو بیسکلی انسان کی رسکونسبلیٹی یہی ہے کہ جب وہ اس قابل ہو کہ وہ دوسروں کی مدد کر سکے تو اس کے پر فرض ہے تو انسانیت کے لاتے ہمارا یہ فرض ہے کہ اگر ہمارے پاس سہت طویلے بھلے ہمارے پاس کھانے کے لیے تو دوسرے کے پاس بھی کھانے کے لیے اور دو وقت کے لیے اس کے پاس بچھت ہو تو اس سے زیادہ انسان ہونے کا ایک فرض ہے اور اس سے بڑی جو سیٹسفیکشن ہے وہ نہیں ملتی انسان کو جتنی کے دوسرے کو ہلپ کرنے کی